السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے اپنا پہلا سبق اچھے طریقے سے یاد کیا ہوگا آج تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے کا جو لیکچر ہے اس میں ہم سرعہ آل عمران کی نیکسٹ آیت کو پڑھیں گے سبق پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری ویڈیوز کو شیئر لازمی کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک میری ویڈیوز جا سکیں اور وہ بھی گھر بیٹھ کر تجوید قرآن سیکھ سکیں سبق پڑھنے سے پہلے ہم سبق یاد کرنے کی دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مفتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یاد الجلال والاکرام اے اللہ عز وجل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اے عظمت اور بزرگی والے آمین جی تو اب سبق پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں حمزہ سوا زبر سوا کھڑا زبر سوا بازر بی ریزر بی نون زبر سواد کو پور پڑھیں گے سواد کے اوپر کھڑا زبر ہے ایک علف یہ ایک حرکت سواد کو لمبا کریں گے واؤ سواد زبر سواد کھڑا زبر سوا دال زردی و سوادی قاف یزر قی سواد کو یہاں بھی ایک علف یا ایک حرکت لمبا کریں گے اور سواد اور قاف دھونوں کو پور پڑھیں گے واؤ لام زبر وال قاف کھڑا زبر قا والقا نون زرنی والقانی تا یزر تی والقانی تی نون زبرنا والقانی تی قاف کو پور پڑھیں گے ایک علف یا ایک حرکت لمبا کریں گے واؤ لام زبر والمیم نون پیش من والمن فازر فی والمن فی قاف یزر قی والمن فی قی نون زبرنا والمن فی قی نا میم کو جب نون کے ساتھ مل آئیں گے تو نون پہ غنہ کریں گے غنہ کیسے ادا کیا جاتا ہے جب ناک میں آواز تھوڑی دیر تک ٹھہرا کر رکھیں تو اسے غنہ کرنا کہتے ہیں قاف کو یہاں بھی پور پڑھیں گے واؤ لام زبر والمیم سین پیش موس والمستغفین زبرتا والمستغف زرفی والمستغفی را یزر جی والمستغفی ری نون زبرنا والمستغفی ری نا غین کو یہاں پور پڑھیں گے غین سواد اور قاف یہ لفظ یہاں اس آیت میں پور پڑھے جائیں گے بالامزر بل حمزہ سین زبر اس بل اس حا الف زبر حا بل اس حا رو زیری بل اس حاری آیت مکمل ہو رہی ہے روہ کے نیچے زیر ہے اگر ہم یہاں وقف کریں گے روہ کو ساکن کر دیں گے اور جب روہ کو ساکن کریں گے تو اس حا کی وجہ سے اس حا کی زبر کی وجہ سے روہ پور پڑھا جائے گا والمستغفرین بالاسحار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار صدق اللہ العظیب جو تو آج ہم نے سرعہ آل عمران کی نیکس آیت کو پڑھا ہے میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی آپ لوگوں سے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے نیکس لیکچر میں ہم سرعہ آل عمران کی نیکسٹ آیت کو پڑھیں گے تب تک اپنا خیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا سبق اچھے طریقے سے یاد کرئے گا اللہ حافظ